موسیقی مشرقین بالکواقب و مشرقین بالجن سورة احکاف کے اخیر میں بھی ہے وَاِسْصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرَمْ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ آخیر لکو اور سورة جن مکمل اس بارے میں ہے قَانَ رِجَالُمْ مِنَ الْإِنْسِ يَوُزُونَ بِرِجَالِمْ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَاحَ قَال خواہ وخواہ لوگ پیریان وماما گانو دی یرنو تا ماما گانو بھی بہتا علاقہ ستا مر جن نبیتا ستا ماما پیریان وماما گان اچھے لوگ بھی ان میں ہے بھرے بھی ہے اَمِنَّا سْوَالِهُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكَ قُنَّة وَرَائِقَ قِدَدَ بارحال جننات مکلف ہے اور جننات شرائع اور احکام کے پابند ہے اور جننات شر اور خیر کے مالک نہیں اور پوجے کے لائق نہیں ہے وہ خود اللہ کی عبادت کے پابند ہے لیکن مشرقین جب بہت گندے ہو گئے دونوں نے جنوں کا بھی پوجہ شروع کر دیا اللہ اکبر اکمیرہ میں نے ایک دفعہ دیکھا تین جن ہے اور کھمبے کی شکل ہے ہم مجھے کہتے ہیں آج آپ کا آخری وقت ہے میں نے ایت الکرسی پڑھنا شروع کیا تو مجھے کہا ہم تمہاری ایت الکرسیوں سے باگنے والے نہیں ہیں لیکن میرا تو ایت الکرسی پر ایمان ہے جب میں نے تین دفعہ پورا کیا تو میں نے دیکھا کہ ان طرح سے زلزلہ تاری ہو گیا وہ دڑام سے نیچے گر جائے اللہ اکبر اکمیرہ آپ کو بھی نصیحتاً لِلَّهِ وَلِ رَسُولِهِ وَفِي صَالِحِ اَمْرِكُمْ کس رسے ایت الکرسی پڑھا دو خاص کر نمازوں کے آگے پیچھے سنائے کہ کم از کم دس مرتبہ روزانہ ہونا چاہیے اور سو مرتبہ تو پھر تو آپ کو وہ حاکم الجن مانیں گے اپنا بادشاہ مانگے ایک جن نے مجھے کہا کہ آپ آیت الکرسی بند کر دیں ہم سب کچھ آپ کا کر لیں گے میں نے کہا میں لانت بیشتا ہوں میں جنہاں تو چاہیے کہ تیرہ سب کچھ چاہیے آیت الکرسی پڑھوں گا اور میں نے اس جن سو کی جگہ تین سو مرتبہ پڑھی تو اس نے مجھے ایک کاغذ پہ لکھی دیا کہ حنی اللہ کا علم کل مبارک بارک و آپ کا یہ علاوہ الحمدلہ میں نے کہا مجھے تمہاری پناہ نہیں چاہیے کوئی ضرورت نہیں آج ہے کل تیرہ موڈ آف ہو جائے گا پھر میری پٹائی کرو گا حق تعالیٰ نے اس درس کی برکت سے لاک و جنات مختلف عناوین سے ظاہر کیے ہیں اور اپنی خدمات پیش کیے ہیں لیکن امام اعظم کا خود فتوہ موجود ہے کہ استخدام بالجن منع ہے جنات سے کام نہ لے کیسے ہوشیارا قلبن لات گئی تھی وہ ایک تعالیٰ علم پر جنی آشک ہوئی تھی اور اس سے شادی تے کر لی تعالیٰ علم بادشاہ لوگ ہے میں نے کہا استاس کو بھی کہو نا ایک استاس تھا نام نہیں لیتا اس کو بھی کہا اس نے کہا جائز نہیں ہے پھر امت نے بھی کہ میں نہ کہوں وہ کہا ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ تو آ چکی ہے بالکل جنگ تتیارہ تو وہ مفتی صاحب دار و دفتہ میں سو رہے تھے اسی طرح طویل دن تصہ گرمی کا جب دیکھا گیا تو وہ نیچے ہیں اوپر مٹھائی کے ٹوکرے رکھے ہوئے اور چیخ رہا ہے کہ بھئی آؤ کوئی اندر مجھے چھوڑاؤ یہ کیا مسئیبت ہے تو وہ شادی کے لیے مٹھا ہی لائی تھی نا اور اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں کرتا مجھے استاس نے منع کر دی کہ جائز نہیں ہے اور ایک ایسے بزرگ کی خدمت میں میں بیٹھا ہوا تھا علیکہ سو کے ہی رہے ویجید فلانکیما شہاب ما فلانکیما پرشن جی آڈیر نے کباب رہوانا آقابلتا ہوا ہے لگتا غرارا سکیر آڈا مفتی صاحب کر رہا چاہیے میں چاہتا ہوا ہے جی چھے یہ ہے جو نظر نہیں آتے ہیں چھے وہ ہے جو نظر آتے ہیں جو مجھ پہ گئے وہ نظر آ رہا ہے جو ماں پہ گئے وہ نظر یا خدا یا پاک سبحان اللہ سب سے خطرناک وقت وہ آیا جو وہ بزرگ فوت ہوا اور اس کی لاش غائب ہو گئی تو ان کے ان بھائیوں نے کہا ادا سے مکہ ہوئی بجیٹوڑا راکہ کہ وہ مو شرم ہوئی تو بابا لاش راکہ انہوں نے بیا پکڑتے رہا رہا ہے جنات کو یہ قدرت ہے کہ وہ بند دروازے اور بند دیوار سے نکلے لیکن عجیب بات سنو جب عوض باللہ من الشیطان انگر رجیب پڑھ لی جائیں پھر یہ طاقت ختم ہو جاتی ہے نغس والاڑی بلو ادا سے شویئے تسو عوض باللہ بیا بیا وائی فال جرابان رہا ہے سبحان اللہ کیا زور ہے کلمات میں خدا کی قسم جو طاقت نبی کے احد میں تھی آج بھی قرآن کے کلم میں وہی طاقت ہے مگر آپ اور ہم کو توجہ اور اعتقاد سے پڑھنا چاہیے الحمدللہ الحمدللہ یہاں ہمارے ایک ساتھی ہے اس پر ایک جنیہ عاشق ہوئی ہمارے مقاصد کا ادارہ ہے نئے نئے ہم وہاں جانے لگے سبح صویر ہے تو وہ کہتی ہے کہ میرے والد سومیانی کا بادشاہ ہے میں شہزادی ہوں اس کی وہ خوبصورت لڑکا تھا نئے نئے اس کی بھی جوانی تھی اب وہ کبھی اس کا بسر بچاتی ہے اور بے موسم پھول پانچ رکھتی ہے کبھی اس کے سر میں تھیل ڈال رہی ہے کبھی اس کے لئے پگڑیاں جوڑے آ رہے ہیں یوں اچانک لٹک میں شروع ہو جاتا میں نے عاملین کو بہت دیکھا اور مجھے ان سے بہت مایوس ہی ہوئی کمال نہیں ہے میں نے پہدل بلکل نہ پہدل رمضان شریف کا مہینہ تھا اور آخری دن تھے درس کے تو خطرہ بہت زیادہ تھا اور وہ بار بار آ رہی تھی اس کو کچھ کہتی نہیں تھی اس کے ساتھ چھیڑ چڑھو دیتی تو مجھے خوف یہ تھا کہ کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اچانک کوئی بچہ آ جائے اور وہ یہ کہے کہ یہ تجھ سے پیدا ہے کیونکہ ان کو تو بغیر اختیار کے بھی آپ کا جسم کھے چناہتا ہے استعمال کرنا تو نمزان المبارک کے آخری اشارت پر بس یہ دو تین دن جو تفسیر کے ہوتے ان میں بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و برکات بڑھ جاتی ہے میں نے دعا کی میں نے کہا اللہ اس اڑکے کو صحت دے میری مدد فرمائے قرآن شریف کا و حدیث کا استاز ہوگی مجھ سے اس کا کام نہیں بن رہا وہ موجود ہے سن رہا ہے درس سارا جہان کو پتا ہے اب سنلوم کے درو دیوار کو ایک جیسے پتا ہے تو کمالاتِ عزیزیہ شاہد العزیز کی وہ ایسی آگے لاکے رنگ دی میں نے کہا مرحبہ احلن رسا ابھی ایک ہی اس سے کام کراؤ اس سے ہو جائے بہت بردست کتاب ہے نظیر نہیں ہے دنیا میں شاہ صاحب بھی الحمدللہ جنات کے حاکم تھے اپنے زمانے تھے حاکم الجد تھے اس میں ایک عمل میں نے کیا اور اس رات کو تراوی کے آس پاس وقت رات بر وہ ظاہر نہیں ہوئی انہوں وہ لمحوں میں آتی صبح ایک بڑا عمل آیا مجھے کہا رات کو کر لیا اس کا کام میں نے کہا کیوں کہ میں آیا یہاں آیا گیٹ کے باہر کڑا تھا دیکھ رہا تھا تو ایک ہرنی کو کوئی پکڑ کے لے جا رہا تھا اور اس کے سین ٹوٹے ہوئے تھے خون بہ رہا تھا تو اس نے کہا یہ وہیں جنیاں ہے جو اس لڑکے پہ عاشق ہیں اور پکڑ اس کے بعد آج تک الحمدللہ ظاہر نہیں یہ جو سامنے کھجور کھڑا ہے جس کو آپ دیکھ کے احران ہوتے اس کے اندر اس کا پلنگ میں نے دیکھا ہے اندر لیٹھی ہوئی تھی اور میں نے کہا بھی میں نے کہا بہت نامناسب باتیں دینی لوگ یہاں ہیں آپ نے یہاں پر اپنا پلنگ ڈال دیا کیا کیا تنگ کرے گی ہمیں صبح ایک چو گدار کا رات کا صبح آیا کہا استاذ چابیانے بس مات اللہ اسملاو کا زلزم میں ہوئے لی انہوں دلتے میں بیگا سنیدی لیدی 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 اور داخلہ ٹوڑا رہا پیدر آسے میں خیر دے بابا ہو لیے خفائزہ موجود ہی مگر نہ کہا نا میں بیگا ہو لیدی لگتا میں لاشم بچی بھی دی ماتا سوڑا ہو رہے اللہ اکبر صرف ایک شخص کو میں نے اس وحیو بھی دکھائی میں نے کہا دیکھوئے وہ حیرام رہے لیکن اس کا بھی حال خراب ہو ہم نے ایک جگہ یا ادارے میں اکثر بند ہوتی ہو تو ایک تعلیم علم کو میں نے کہا جاؤ اور وہاں سے کیسٹ لیا اور تفسیر کے کیسٹ وہاں بھی دفتر رہا ہے وہ واپس آیا وہ کہتے وہاں تو بیڑ بگریہ چر رہی ہے جنگل ہے اور دہشہ سکھی کی یہ فضبہ کا کیا ناستہ میری بھی جوانی تھی اور پوری طاقت تھی اللہ نے خاص امت دی تھی ایک سریعہ میں نے پکڑا اور بھاگا اوپر میں تفسر زبور امن انوار کا یا بتاسوئی یا بزیب جب میں اندر گیا تو وہاں پر نکاہ ہو رہا ہے سٹیج لگا ہوا ہے اور لال پگڑی باندھا ہوا قاضی صاحب ہے اور ڈول بج رہے ہیں اور دلہن بیٹی میں نے کہا بے وکوف و بدبخت ہو وقف جگہ پہ قبضے کر رہا ہے بس سب غائب ہو گیا لیکن جب نیچے اترا تو میرے بھی وہی آلدہ جو طالب کا تھا ماما نے پھولا زلزلہ و رب پیدا ایک غیر اختیاری شئے ہے اللہ اکبر تو یہ سب چیزیں یہی تفسیر میں اور درسوں میں اور کلمات مبارکہ میں موجود ہے اللہ کے رسول اور نبی نے جو کہا ہے کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ہو وہ اس لیے ہے کہ آدمی مسلح ہو جائے چونکہ ہمارے پڑھنے میں کمی ہیں آداب میں اور شان و شوقت میں تو اس لیے مزرگانی دین نے مشک کے ذریعے کہا ہے کہ ہم فی نماز پانچ دفع کر لیں کچھ آگے کچھ پیچھے تاکہ طاقت بڑھ جائے اللہ اکبر مشرقین ان چیزوں سے ڈر کر جنات کا پوجہ کرنے لگے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زبردست تھے آپ چھ مرتبہ جنات کو واس کرنے جائے چھ مرتبہ دو مرتبہ مکہ میں اور چار مرتبہ مدینہ منورہ میں جس کو لیلت الجن کہتے ہیں ان میں ایک دفعہ عبداللہ ابن مسود ہے اور ایک دفعہ عبداللہ ابن زبیر بھی ساتھ دے عبداللہ ابن مسود کہتے ہیں کہ مجھے کہا کہ آج کہیں جانا ہے عشاء کی نماز پڑھ کر کے میں انتظار میں بیٹھا رہا کافی وقت گزر گیا تا آپ سے شیف لائے گا چلو چلتے 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 اتنے دور گئے کہ میں سمجھ گیا کہ مدینہ مکہ کے حدود ختم ہو گئے ہوں گے کہا مجھے بٹھایا اور ایک لکھیر کے احسار کہتے ہیں کہ اس کو لکھیر کیا اور فرمایا کہ بس یہی بیٹھو لکھیر کے باہر جو کچھ ہو تو مد ڈرو اور اگر تو لکھیر سے نکلا یکون لقاؤنا یوم القیامہ پھر ملاقات قیامت میں ہوگو محزمہ دار نہیں ہو وہ کہہ دے قسم قسم کی بلائیں آئی توفان آئے لیکن لکیر تک آتے ہی ختم کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آن بجیب و غریب پر اغمبر ہے آپ کی نظیر نے یہ کائنات یا رب صلی اللہ علیہ طالب علم وہ خط بھی حاصل کر لے جو آپ نے جنوں کو لکھا ہے کہ میں آیا ہوں برحق پیغمبر تم اپنی شرارتیں ختم کرو جاؤ جنگلوں میں سہرہوں پہاڑوں میں خبردار کہ تم نے کسی مومن مسلم کو پریشان کیا اس خط کی تاثیر یہ ہے کہ جس گھر میں ہو بلکہ یاد ہی کر لو تو کوئی چیز آگے پیچھے ٹھیرے گی نہیں انشاءاللہ ہوتا رہا ہے وہ خط الاخصان میں شائع کیا ہے سب سے پہلے اس خط کو مفتی عیسیٰ گورمانی نے شائع کیا تھا ان مولویوں کے لیے جنہوں نے بینک کو اسلامی کہا ہے اور ان کو کہا کہ شرارتوں سے باز آجاؤں بینک کبھی بھی اسلامی نہیں ہو سکتا لیکن وہ بہت مختصر تھا بغیر حوالے کے تھا ہم نے پھر الاخصان میں سات قسط ہے اس مسئلے پر نکالے پوری کتاب محنامہ الاخصان کا خصوصی نمبر فتاوہ و تحریر و تحقیق کی روشنی میں نام نحاد اسلامی بینکاری اور وہ خط دوبارہ شائع کیا لیکن اُت کتابوں کے جلدے اور سویلی کیا الحمدللہ مشرقین بالکواقب ستارہ پرست مشرقین بالعباد الصالحی نیک لوگوں کا پوجہ بھئی کسی کے دم میں تاثیر ہے کسی کے کرتب میں کوئی اثر ہے تو آپ اسے خدا ماننے لگتے ہیں کمزور اعتقاد والے لوگ مشرقین بالملائک فرشتے ایک مقدس مخلوق ہے جو اللہ نے پیدا فرما ہے صحیح مسلم میں ہیں اِنَّ الْمَلَائِكَةَ خُلِقَتْ مِنَ النُّور فرشتے نور سے پیدا ہے کہتے ہیں کہ یہ آگ جو جلتی ہے نا ایک اس میں کرن ہے چمک ہے کارامد حصہ ہے جس میں ایل اور سپیکر چل رہا ہے پنکے چل رہا ہے اور یہ فانوس جل رہا ہے یہ کارامد حصہ ہے اس سے ملائک پیدا ہے تو وہ خیر ہی خیر ہے ان میں کوئی شرم نہیں ہے اور ایک حصہ آگ کا آتش فشاں ہیں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ اس پہلے کو کہتے ہیں نوری نورانی اور اس کو کہتے ہیں نارِ سموم وہ آگ جو جلانے والی ہے جلسانے والی ہے اس سے جلنات پیدا ہے تو آگ جب جلا لیتی ہے تو وہ جگہ کالی ہو جاتی ہے نا تو جلنات اکثر بدصورت ہے یہ جن مجھ سے اس پہ لڑنے آگا ہے میں ایک خوش ہے ترگیہ میں پیسر آواز تھا مونگا زیادہ کتانا حشتہ ماہ پچھتے یہ دوئی مونگا ٹول حسینہ جمیلہ اکثر تقویم انسان کو ہے جلنات کو نہیں ان میں کچھ نسلے ہیں جو پری کہلاتی ہیں کہ واقعی وہ حسن و جمال کے پیکرے لیکن ان وہ سلسل ختم ہو رہا ہے اچھا جی تو چونکہ جن اور ملائک ان کی اصل ایک ہے اور وہ آگ کا شولہ اس کا جو کارامہ دیستہ ہے چمک اور نور روشنی اس سے ملائک ہے تو ان پر خیر غالب ہیں شر نہیں کر سکتے ہیں اور جننات خیر نہیں کر سکتے ہیں شدیشہ نے اور اکثر ان کے شکلیں بگڑی ہوئی ہیں تین قسم کے ہیں کچھ لمبے لمبے کچھ انسانی شکلوں میں ہیں کچھ کیڑے مکوڑے ہیں چوے چپکلیاں بچو سام امام کرتوبی نے تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں بچو سام یہ دم میں نہیں آرہا ہے یہ بہت خراب قسم ہے اور وہ جو انسانی شکل میں وہ فوراں دم مان لیتے ہیں اور وہ جو بڑے بڑے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ ایک سپیرہ ہے کبھی موقع ہوا دن کم ہے اور مبارک دن ہے تو وہ ایک موجود اس زمانے میں کراچی میں ایک سپیرہ ہے پاڑو جو ادم گوائی بہت ہے باکمال لڑے زیادہ تمہاران و بادشاہ تو وہ ہمارے مقاسد جو ہے مڑی پور میں وہاں ناظم صاحب نے کہا کہ کوئی اجدہا ہے تالیویلم بورڈ درتے ہیں تو میں نے اس کو کہا وہاں جاؤ اجدہا کو پکڑو دوستے والا وہ چلا گیا اس نے بین بجایا تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ جو اجدہا آ رہا ہے یہ دم میں نہیں آ رہا ہے اور یہ آتے ہی مجھے ڈسے گا تم ڈرنا نہیں ان کے پاس ایک منکہ ہے ایک بٹنس آ ہے اس میں جگہ بنی ہے چاند کے تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو اس کو دودھ پلاتے ہیں بقا ہے دودھ میں ڈبولیتے ہیں دودھ غائب ہو جاتے ہیں پھر ڈبولیتے ہیں دودھ غائب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطبیہ ہے کہ من کا زندہ آئے جیسے ہی یہ آئے مجھے کاٹے ہیں آپ مجھے ہاتھوں پر اور پشانی پر پیروں کے تلو پر ناف پر یہ جلدی جلدی مل لیں میں اڑ جاؤں گا وہ اج دہا آیا ان زمین سے ایسے پانچ فور ڈونچا کچھا ترہ رہوانا ہوتا ہے اور آتے ہی اس کو ڈسا دو تین دفت ڈسا کہ تو کون ہوتا ہے مجھے بلانے والے کیوں بلائے بڑھا ہے گرنے گرنے کے بعد اس کا بیٹا رو بھی رہتا اس نے کبھی دیکھا نہیں دیئے تماشاں باپ بہت زیادہ باکھمال ہے من کا ملیہ وہ اٹھا کچھ دیر بیٹھا رہا وہ پانی وانی پلاو پانی پلایا پھر ناظم صاحب سے کہا طالب علموں کو پیچھے کرو دوبارہ گجڑی ڈالی گجڑی ہے ان کے پاس اور اپنا دم پڑا اور بین بجایا اور بیٹے کو کہا اب کچھ نہیں کر سکتے اب ڈرنا نہیں اب یقین کرو وہیں ایک دہا دوبارہ آیا اور آتے ہی زمین پہ سر رکھتا تھا سلام کرتا تھا آتے ہی نیچے سر پھر نیچے سر اس نے کہا نہیں صاحب بسید آؤ اب تم نے تو مجھے کٹ آئے پکڑ کر کے بیٹھا بھی بیٹھا رہا اس دور میں یہ باکمال لوگ ہوئی اور یہ اسی شہر میں کوئی مناسب وقت ہوا تو یہاں ہی بھلا لیتا ہوں اللہ ہو ہمارے گھر میں جہاں اہل خانہ سبزی وغیرہ رکھتے ہیں وہاں ایک بچی نے ہماری سبزی لینے کے لیے ہاتھ رہا سامپ لیٹھا سار اس کو میں نے فون کی میں نے کہا جلنی پہنچو یہ آگیا اے سب باکمال ہے راستے میں پڑتا رہا دم کرتا رہا بی بی کو آرام آئے میں نے کہا جاؤ اجدہا پکڑو وہاں چلا گیا واپس آیا کہ دور چلا گیا یہاں نہیں ہے دو تین دن بعد ایک شخص نے کہا کہ سامنے ندی میں مرہ پڑا تھا ایک سامپ وہی سامپ یہاں سے باگا تھے لائن پوری گئی اللہ اکبر و کبیر اللہ تعالی نے یہ موجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا جن اور انس حشرات العارض سب ان کے تابعے تھے اور پھر بالقوا لا بالفعل یہ موجزہ جناب محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا ہوا ہے اور آپ نے بھی اجائب و غرائب ارشادات فرما ہے یہ مستقل کائنات ہے اس سے کوئی تعلق نہیں صرف ایک عالم میں نے دیکھا ہے جو محدث بھی ہے فتی بھی ہے اور شیخ القرآن ہے اور ما شاء اللہ ان کو یہ کمالات بھی حاصل ہے کیونکہ میں نے ایک سام کے ڈسے ہوئے کو حضرت کو دکھایا تو بس کیوں کرتے ہی اس نے آنکھیں کھول گئی معلوم ہوا کہ حضرت موران نے اس میں بھی کمال حاصل کیا اللہ ان کی زندگی میں برکت دے دیر تک قائم دائم رکھیں تو چونکہ یہ چیزیں اس طرح خطرات بھی پیدا کرتی ہیں تو اس سے دور رہے آدمی دم دم اچائی نورزی اور لا سچائی خامارتا اور اگور اچھا میارتا دم پکار لگا نکلک دم پکار ہماری زمین ہے یہ نزدیک والی شیڈ جسے ہم کہتے ہیں فارب تو اس زمانے میں صحتی میں جب گاڑی میں جاتا تھا تو راستے میں اترتا تھا تو زمین تک پیدل جاتا تھا ایک سام میرے پیچھے لگ گیا گاڑی چلی گئی اکیلے رہ گیا اور میرے پیچھے دوڑ رہا ہے اور جب میں آگے بڑھتا تھا نا نیچے جگہ آتی تو سر اوپر کرتا تھا کہاں چلا گیا وہاں دالے بچے مڑکے میں جوڑے اسے پیغام باوڑے دو خلقا مرانا ٹولی لڑھتا گاڑے لڑھتا دے رہا کھوڑے دو ہی تو پتم نیچے دیسا نا شو سوش آخیر اللہ میں تو اکولوکو میں اقلائیں مدد میں ہوکی بیزت میں ہوکی اپا دیکھپلو کلماتوں کے طاقت واجئے ادھرے دو میں آرادہ بچے و یا غشی ماتو یا زیر اوڑے ماں کونٹائی بانے دا سے زمین پر میں نے لکیر کے چی اور میں نے کہا تل کا حدود اللہ آپ تحجم کریں گے وہ تیز آیا ہوا سام جب ادھر سر رکھا نا تو پھر سر نہیں اٹھایا جہاں میں نے لکھا تھا تل کا حدود اللہ لکیر پر پیچھے پر میرے بھائی پہنچے لوگ پہنچے بل چاہیے میں نے کہا بہت بہت آرام سے جب اپنا کام پر ہو اتنا قرآن تو تم بھی نہیں مانتے جتنا اسام نے مان لیا انہوں نے کہا یہ مر چکے ہیں میں نے کہا مرہ نہیں ہے یہ قرآن کا موجزہ حضور ہے میں نے کہا آپ کی قرآن کو ماننے کو سلام آپ واقع اللہ کی تابدار مخلوق ہیں اور آپ نے سچ مچ قرآن پر عمل کیا تو سر اٹھا کے اس طرح جہاں سلام کر رہا وہ پیچھے روانہ ہو میں نے کہا وہ روانہ فشاہ لڑو عجائب و غرائب اللہ دین کی برکت سے دکھاتا ہے اللہ ہو اکبر و کبیرہ تو جو عقیدے کے ادبار سے کمزورت نکم میں تھے اس زمانے کے مشرق انہوں نے ان چیزوں کی وجہ سے جنات کو ملائک کو نیک لوگوں کو اور ستاروں کو خدا تسلیم کیا مشکل کشا اور حاجت روا مان لیا فلا خول ولا قوت اللہ باللہ عقیدہ پخت ہونا بہت ضروری اس کے فوائد بہت ہے امتحان ہوتا ہے امتحان سے نہ گھب رہا ہے نامی کوئی بغیر مشاقت نہیں ہوا سو بار جب عقیق کٹا تب نہیں ہوا